اللہ رحمہ الرحمن الرحیمی یا کانا بودوا یا کانستائیں دیکھنا والے زنے والے بیورز کو اسلام علیکم آج ہم آپ کو لذیذ اور مزیدار فرائی چکن بنانا سکھائیں گے اتنا خوٹیسٹی اتنا ڈلیشیس کہ آپ سوچ نہیں سکتے مرچوں کے بغیر وہ بھی کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں آئے دیکھتے ہیں چکن دو کلو لینا ہے ہم نے لیمون کا راستے کپ سرکہ آدھا کپ لسن پاورڈر دو چمچ کورن فلور ایک کپ آروچی سٹر سوس دو چمچ نمک ایک چمچ انٹے کی سفیت دی دو عدد کالی مرچیں دو چمچ سویا سوس تین چمچ سب سے پہلے ہم نے چکن لینا ہے اس کو واش کرنا ہے اچھی طرح پھر اس کے یہ دیکھیں کٹ لگا دینی ہے ایسے جیسے ہم نے لگائی میں ہے آپ نے ویسے کٹ لگانے ہے ٹھیک ہے اور اس کو خوش کرنا ہے چلنی میں ڈال کے خوش کر لیں چکن کو اس کا پانی نکل جائے اچھی طرح کٹ لگا لیں اس کے بعد پھر اس کے اوپر جو مسائلے لگانے وہ دیکھیں اس میں پھر ہم نے سرکہ جو ہے وہ ایک کپ ڈالنا ہے اور لیمون کا رس وہ ایک کپ ڈالنا ہے اور لسن پودر لینا ہے لسن نہیں لینا فریش لسن نہیں لینا اس کا پودر لینا ہے آپ نے وہ یہ ڈال دینا ہے اس کو لگا کے چھی طرح کٹ کے اندر بھی لگا کے چھی طرح مکس کر کے رکھ دینا ہے دو گھنٹیں کے لیے آپ نے رکھنا ہے دو گھنٹے کے بعد پھر جو مسالہ لگے گا نا وہ میں آپ کو بتاؤں گی دو گھنٹے رکھنے کے بعد دیکھیں یہ مسالہ چھاں لگیا دو گھنٹے بعد پھر ہم نے نکالا ہے تو اس کی شکل یہ ایسی ہوگی ہے تو پھر اس کے اندر جو چیزیں ڈلیں گی وہ کون سی ہیں آئیں دیکھتے ہیں کیا چیزیں اس میں ڈلتی ہیں وہ ڈالتے ہیں یہ کالی مرچے ہیں یہ ڈالی ہیں یہ انڈے کی سفیدیاں لینی ہے زردی نہیں لینی سفیدیاں لینی ہیں دو انڈے لیے تھے اس کی ہم نے سفیدیاں نکال کے وہ اس کے اندر ڈال دی پھر اس کے بعد جو چیزیں ڈلنی ہیں وہ دیکھیں کیا کیا اور ڈلنی ہیں اس میں یہ وچیسٹر سوس جو تھی وہ ہم نے ڈال دی ہے اس میں نمک ایک چمچ ہی ڈال لیں کیونکہ سویا سوس میں بھی نمک ہوتا ہے اور دوسری چیزوں میں بھی ہوتا ہے سویا سوس تین چمچ ہی ڈال دی ہیں ہم نے یہ کون فلور ہے یہ ڈال دیا اب اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے یعنی کہ اس کے کٹ کے اندر لگا لگا کے مکسنگ کرنا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر دینا ہے اور تقریباً جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا تو تین گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دینا ہے تین گھنٹے بعد پھر آپ نکال کے اس کو فرائی کریں یقین جانے اتنا کون لذیذ بنتا ہے آپ کی سوچ نہیں ہے جو ہم نے املی یال بخارے کی چٹنی بنائی تھی وہ ساتھ سوف کر لیں پدینے کی چٹنی جو بنائی تھی وہ ساتھ سوف کر لیں بہت ٹیسٹ ہی ہے اتنا کون ٹیسٹ ہی ہے اتنا کون لذیذ ہے آپ کی انتہا نہیں ہے اب جو یہ میڈیم سائز میں فلیم تھی آپ کو رکھا ہوا تھا میڈیم سائز میڈیم میں ہی رکھنا ہے تیز آنچ پہ نہیں رکھنا پھر ہم نے ان کو دو گھنٹ بعد فرائی کر لیا تو یقین جانے اتنا کون نرم یہ بنتا ہے نا ہوتا ہے نا کہ چکن فرائی کرو تو ہارڈ ہو جاتا ہے یہ ہارڈ نہیں ہوگا بس میں آپ کو اتنا بتا دوں ایک دفعہ فرائی کریں گے تو بار بار کھائیں گے گھر والے کہیں گے بار بار کرو ہمیں بنا آکے دو بار بار بہت مزے کا بنتا ہے بہت لذیذ بنتا ہے نمکین ہے مرچے نہیں ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے بلکہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے کھٹا مٹھا سا سپائسی سا مزہ آ جائے گا کھانے کا آپ کمنٹس ضرور کیا کریں تاکہ ہم آپ کی لائکس کو مد نظر رکھیں تو آپ کو وہ چیز دیں جو آپ کو پسند ہے شورٹ ٹائم میں مسالہ لگا کے رکھ دیں پانچ منٹ میں پانچ سے دس منٹ میں فرائی کریں اور ریڈی ہے مسالہ رات بار لگا کے رکھ دیں دو دن لگا کے رکھ دیں مسالہ بنا کے لگا کے اس کو فریز کر لیں دو تین بوٹیاں نکال لیں مایکرو ویب میں گرم کی اور اس کو فرائی کر لیں یاد رکھیں گے کہ کیا آپ کو چیزیں پیش کرتے ہیں شروع سے لے کے اند تک ویڈیو دیکھا کریں چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور کمنٹس ضرور کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ لائک کی جا رہی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ موسیقی